جو مسلمان جس کے اوپر دنیا کی محبت کا غلبہ آ جائے گا اس کا بھی نقصان ہوگا اس کا بھی آپ نے خود فرمایا حب دنیا راس کلی خطیقہ جن دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑھ ہے ہر گناہ کی جڑھ ہے ہر گناہ اس کا مطلب ہے اگر یہ کوئی گناہ کرتا نہیں لیکن دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے ہر گناہ کی جڑھ ہے مال کی محبت آ گئی تو ضرور حرام خواہے گا ضرور یکیموں کا حق کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ تو کر یہ لے گا کیونکہ دنیا کی محبت دل میں موجود ہے تو یہ فرمایا کہ دنیا کی محبت ان کے جلوعوں میں ہے اور دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں اس لئے ترجیح کا تو سوال ہی نہیں ترجیح کا تو وہاں مقصد زندگی صرف کیا ہے دنیا دنیا تو دنیا میں جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں کہ ساری محنتیں کس کے لئے ہیں صرف دنیا کے لئے ہیں روٹی کپڑا اور مکان آلہ درجے کا بچپن سے لے کر مرنے تک اب جو مسلمان ہیں آخرت کا یقین ہے لیکن اگر وہ بھی ترجیح دیں گے دنیا کی زندگی کو تو ان کو نقصان ہو گئے ان کو اسی وجہ سے وہ عامال نہیں کر پاتے ہیں تو قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا اور اللہ کا نام لے لیا اور نمازوں کی پابندی کی لیکن اے مسلمانوں اتنا سننے کے باوجود بھی تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو فوقع دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے تو دنیا سے بہتر ہے نہیں ہے